سفی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بارگاہ میں شریوار کو پریون منتری نتنگڑکری کی جنم دن کے افسر پر خادم افسان ششتی کی اور سے چادر پیش کی گئی چادر پیش کرنے کے بعد ان کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی رہ گئی ایسے سمیں میں کافی لوگ درگا شریف میں موجود رہے جانے نتنگڑکری کے زرندر کے موقع پر انہیں بدائی دیتے ہوئے اور ان کی دعا کٹتے ہوئے نماز کی بارگاہ میں نظر آئے افسان ششتی نے کہا کہ پریون منتری کا جنم دن کے موقع پر بارگاہ گریم نواز میں ان کے لیے ایک خاص دعا کی گئی جہاں اس بارگاہ میں ہر وقت کی دعا کبول ہوتی ہے ایسے میں پریون منتری نے دنگڑکری کی اور سے چادر پیش کرنے کے فور پیش کرنے کے مزار میں دعائیں کی گئی آج سلطان الہند عطا رسول سیدنا حضرت خاجہ محمودین سنچشتی سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر پندری منتری اور بھارت کے لکپری نتا جناب نتنگڑکری صاحب کی جنم دن کے موقع پر ہم لوگوں نے آج چادر پیش کی اور گھڑگری صاحب کی سہتیابی تندرستی سلامتی اور ہمارے ملک میں امن چین بھائی چارہ قائم دائم رہے اس کی دعا کی گئی اس خاص موقع پر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر دکاس ہوتا رہے ہمارا ملک خوشحال رہے ترقی حاصل کرتا رہے پوری دنیا کے اندر بھارت کا ڈنکہ بجے ایسی دعا ہم نے آج بارگاہ غریب نواز میں کی میرے ساتھ میں یہ جو چادر پیش کی گئی ہے اس کے اندر آج میں درگاہ کی خدام سید مراج چشتی صاحب سید عمران چشتی صاحب سید وزیر عالم چشتی صاحب کے سہد کافی لوگ موجود تھے اور ہم سب ہی نے ملکر بارگاہ غریب نواز میں وطن کے لئے دعا کی میں سید افشان احمد چشتی گردی نشین درگاہ آج میں شریف اور دعاگو وکیل لیتنگٹگری